یہ تین تصویر خننمافیاؤں کی ہے تینوں خننمافیاؤں لنگڑا کر پولیس کا سارا لے کر چل رہے ہیں ایک خننمافیاؤں کا نام نیتپال عرف نیتو ہے دوسرے کا نام ستپرکاس عرف ستتو ہے اور تیسرے کا نام بینود ہے یہی وہ ساتر خننمافیاؤں ہے جن کے دوارہ پچھلے دنوں کھیرگر تھانا چھتر میں پولیس کے سپائی کو گولی مار دی گئی تھی اس بارداد نے آگرہ پولیس کے ہوش ولا دیئے تھی آگرہ پولیس نے خننمافیاؤں کی چنوٹی کو سویکار کیا سرگرمی کے ساتھ آگرہ پولیس کی کئی ٹی میں گولی ماننے والے مافیاؤں کو تلاس رہی تھی تلاس پوری ہوئی مڑھویر تھانا کھیرگر چھتر میں ہو گئی خننمافیاؤں نے پولیس پر گولی چلائی جواب میں پولیس نے بھی گولی چلا دی اور تینوں خننمافیاؤں کے پیر میں گولی لگ گئی آج جن آنگ 14.9.2024 کو تھانا کھیرہ گڑ پر سچو سنیاں دوارہ کچھ دن پہلے پولیس پر گولی چلانے والے عوض گنوں کے سوچنا دی گئی اس سوچنا پر پولیس کی دوارہ چیکنگ کے کرم نے ابیوکت گنوں دوارہ پولیس پر جان لینے کے نیر سے فائر کیا گیا جس کی جوابی کاروائی میں پولیس نے بھی آتم رکشات فائر کیا جو ابیوکت گنوں کے پیر میں لگی ہے گھائل ابیوکت گن کے پہچان ستپرکاس اوٹ ستو نیترپال اوٹ نتو اور ونوت کے روپ میں کی گئی ہے انہیں پتکال علاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا ہے دو ابیوکت گن ستپرکاس اوٹ ستو نیترپال اوٹ نتو پچیس دار کے انعامیہ ہے گھٹنا ستلسل تین تمنچہ چھے جندہ کارتو تین کھوکا کارتو تین مس پہر کارتو اور ایک بغیار نمبر پیٹ کی کالی سپنڈر بھرامت کی گئی ہے نیترپال پر پچیس ہزار روپے کا انعام تھا ستپرکاس پر بھی پچیس ہزار روپے کا انعام تھا پولیس نے پکڑ میں آئے بدماسوں کو پہلے علاج کے لیے اسپتال بھیجا ہے بدماسوں کے پاس سے تین تمنچے برامت کی گئے ہیں کارتوز برامت کی گئے ہیں اور ایک موٹر سائیکل بھی برامت کی گئی ہے جس طریقے سے خنن مہاپیاؤں نے پولیس کے سپائی کو گولی ماری تھی اس نے خلولی مچا دی تھی تب ہی ساف ہو گیا تھا کہ بدماس بچیں گے نہیں بدماس لنگڑی ٹانگ چلیں گے اور ہوا بھی وہی بدماس لنگڑی ٹانگ چلے ہیں پولیس نے بدماسوں کو لنگڑا بنا دیا ہے راکش کنوجیا سی نیوز آگرہ